ملتان منڈی جی بھائی یہ کٹے چیک کریں جی یہ پانچ کٹے ہیں یہ دیکھیں جی پانچ کٹے ہیں جی اچھا بھائی جان مجھے یہ بتائیں منڈی کیسے جا رہی ہے گاک ہے نہیں ہے کیا مسئلہ ہے یہ بتا سکتے ہیں آپ ہمیں بہت منڈا جا رہا ہے جی بیچنے والے کے حالات نہیں ہے جی نہیں گاک نہیں ہے اچھا بھائی ناوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کٹا صحیح چل رہا ہے صحیح ریٹ پہ چل رہا ہے جی اچھا آپ کے پاس یہ کٹے ہیں کیا ڈیمانڈ کی ہے یہ دو پینتیس پینتیس ہزار کے کٹے ہیں وہ دو چالیس چالیس ہزار پہ کے کٹے ہیں اچھا جی ان میں کوئی گنجائش ہے گنجائش نہیں ہے یہ اتنے کے لیے ہیں اچھا اوپر بیچنے ہیں جی کتنا اوپر بیچیں گے جی آپ ان کو پنتالیس پنتالیس میں بیچیں گے یعنی کہ ہزار دو ہزار اگر آپ کو مل گیا تو آپ بیچ دیں گے جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ وہ پاری آئے ہوا جی ملتان منڈی میں اگر ان کو ہزار ہزار پی ابھی مل جائے تو یہ دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کو بھی اپنے بچوں کی روزی کرنی چاہیے جی تو چالیس چالیس میں لیے ہیں کہتے ہیں جی اگر اکتالیس بیتالیس میں بھی کوئی لے ہمارا خرچہ نکل آئے گا تو ہم بیچ دیں گے جی یہ بھائی ایک لاکھ ستر ہزار موہ میں کیا ہے موہ میں چوگی ہے جی یہ کٹی چیک کریں جی ماشاءاللہ ایک ستر ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی کوئی گنجاش ہے اس میں یہ دیکھیں جی یہ اس کا حیوانہ چیک کریں جی کٹی کا جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کٹی چیک کریں جی ایک ستر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھی کٹی ہے جی یہ کٹی چیک کریں جی بھائی کیا ڈیمانڈ کیا ہے کٹی کی ایک پنجی مانگ رہے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں چار من میٹ ویٹ ہے اس کا وضن اس کا چار من ہے ساڑھے چار من وضن ہے موہ میں کیا ہے بھائی موہ میں دندی ہے جی موہ میں دندی ہے جی فائنل کتنا ریٹ مانگیں گے بھائی فائنل ایک لاکھ بیس کی کہہ رہے ہیں جی کٹی چیک کریں ماشاءاللہ یہ کون سا علاقے کی ہے راوی گھاٹ کی غازی گھاٹ اچھا یہ غازی گھاٹ کی کٹی ہے جی چیک کریں جی ماشاءاللہ دیکھیں جی اس کا حیوانہ آپ کو چیک کروائیں جی یہ حیوانہ چیک کریں جی کٹی کا اچھی کٹی ہے جی یہ دیکھیں جی اچھی خوبصورت کٹی ہے جی جی اس کٹیری کی ڈیمانڈ کیتی ہے بھائی ایک پچھپن ہزار ڈیمانڈ ہے موہ میں کیا ہے بھائی دو دانت دو دانت ہے گوشت کتنا ہے اس کا پانچ پان اس کا گوشت ہے جی دو دانت ہے جی فائنل کتنے میں دیں گے بھائی ایک چالی ایک چالیس میں فائنل دیں گے بھائی گول کٹی ہے اچھی کٹی ہے ماشاءاللہ ابھی دو دانت ہوئی ہوئی ہے جی اس کا ہیوانہ بھی ہم آپ کو چیک کراتے ہیں اس کا ہیوانہ دیکھیں جی چار تھن اس کے مکمل ہیں جی یہ ساتھ والی کتنے کی ہے بھائی اس کا ایک پنتالیس اس کا جی ایک پنتالیس ہے جی یہ کٹی چیک کریں موہ میں دندی ہے جی موہ میں دندی ہے جی چار من میٹ ویٹ ہے اس کا ساڑھے چار من میٹ ویٹ ہے یہ دیکھیں جی ساڑھے چار من میٹ ویٹ ہے اس کا کٹی کا اچھی کٹی ہے خوبصورت ہے گول سنگ ہیں اس کے آنکھیں بھی بلیک ہیں اس کی موہ میں دندی ہے جی اچھے کٹیا جی اس میں کوئی گنجائش ہے فائنل کتنے میں دو گی ایک تیس میں فائنل دو گی اچھا مجھے یہ بتائیں یار کٹیاں زیادہ ملتان میں پائی جاتی ہیں یا لڈن منڈی میں پائی جاتی ہیں زیادہ لڈن منڈی میں پائی جاتی ہیں اچھا جی وہ ملتان سے آپ خرید کر کے جاتے ہیں ہاں جی اچھا اچھا ملتان میں تقریباً کتنی ایک دو داڑھیں خرید کر کے جاتے ہیں آپ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ اچھی اچھی کٹی ہیں جی اچھا سٹیکچر ہے ان کا گول سینگ ہے جی دونوں اچھی کٹی ہیں ماشاءاللہ یہ چھوٹے کٹے چیک کریں جی اٹھائی سے تیس ہزار متے کے حساب سے تین تو پانچ سات کٹے ہیں جی یہ یہ جنہوں نے چھوٹے زیرو سائز کے کٹے لینے ہو جی وہ بھی رابطہ کر سکتے نہیں ہم سے یہ کٹے کی گروہ دیکھیں جی اٹھائی سے تیس ہزار ان کٹوں کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی بھائی چھوٹے کٹے ہیں جی زیرو سائز کی یہ دیکھیں گی جی چھوٹے بھائی آج کٹے کیسے چل رہے ہیں بک رہے ہیں یا نہیں بک رہے بھائی کٹے کیسے بک رہے ہیں بھائی صحیح بک رہے ہیں گاہ کچھا آ رہا ہے گاہ کچھے آ رہے ہیں جی ملتان منڈی میں خاص طور پہ کٹوں کا ہے کٹوں کا ریٹ بھی ٹھیک ہے اور کٹے صحیح میار بھی بک رہے ہیں جی ملتان منڈی میں بچھڑوں سے کٹے صحیح بک رہے ہیں جی جی چیک کریں جی جی ستا جی کٹے جوڑے دا کیا ڈیمانڈ کی تیوی کٹے ہیں جوڑے دا سہیں اڈائی ڈائی مان وزانے نا دا اڈائی اڈائی مان وزانے جی کٹے ہیں دا کٹے چیک کرو جناب کوئی گنجاش ہے سہیں فینل کتنے ہی دے سو جوڑا سہیں سو سنا سیسو نا سہیں لاکھر میں دا جوڑا آ دے پہن سہیں چیک کرو ذرا کٹے دیکھو جی یہ جوڑا ہے جی ایک لاکھر پہ ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی فائنل فائنل کر رہے ہیں جی دیکھیں جی یہ کٹے ہیں ڈائی مان میٹ ویٹ ہے جی ان کا جی ریٹ تو بہت 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 آئی کر رہے ہیں جی بھائی بھائی کو کون سمجھائے جی اور ہماری نظر میں نبی ہزار کے کٹے ہیں جی یہ جی مولی صاحب یہ کٹے کیسے دے رہے ہیں آپ بیٹالی ہزار مول کر رہے ہیں اور سنتیس ہزار دینے کے لیے تیار ہیں ساڑھے سنتیس ہزار یہ جی کہتے ہیں جی بیٹالیس ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ساڑھے ساڑھے سنتیس کے حساب سے دینے کے لیے تیار ہیں ہم اور اس میں اٹھارہ کٹے ہیں جی نوک صاحب والے یہ کس علاقے گیاں کٹے یہ خانے وال کے کٹے ہیں جی یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جو سندھ کا کٹا ہوتا ہے وہ گروث نہیں کرتا اور جو 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 پنجاب کا کٹا ہے جی وہ ماشاءاللہ گروث بھی کرتا ہے ہائٹ بھی بڑھاتا ہے گوشت بھی بڑھاتا ہے یہ میں دوستوں کو کہہ دوں تاکہ دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا لوگ تو کہتے ہیں سندھ میں کٹا سستا ہے سستا تو ہے مگر وہ گروث نہیں کرتا ٹھیک ہے جی ایستہ 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 چلتا ہے انشاءاللہ جی بھائی اچھا یہ کال جی منڈی دنیا پور تھی ادھر سے مال آیا ہوا یہ والا اور بیسیکل یہ پیچھے سے خانے وال سے لے کے آئے ہیں کیونکہ منڈیوں میں گاک ہے نہیں جی منڈیوں میں مال تو ہے گاک نہیں ہے اسی لئے بچارے ایک منڈی سے دوسری دوسری منڈی میں جو ہے نا ان کو جانا پڑتا ہے بیچنے کے لئے جی یہ اٹھارہ کٹوں کی لات ہے جی چیک کریں جی ساڑھے سینتیس ہزار کے حساب سے دینے کیلئے تیار ہیں جی ساڑھے سینتیس ہزار پیاب مٹے کے حساب یہ دیکھیں اللہ اسلام موسیقی موسیقی